عدلیہ کا ٹیسٹ ہے چیپ جسٹس کا ٹیسٹ ہے چیپ جسٹس نے دیکھنا آئے کہ ایک بندے کو کسی ایسے جرم میں آپ بیل ریفیوز کر سکتے پندر آگستے وہ جس جرم میں ناکردہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا سمجھو اگر یہ الیگیشنز بھی ہے کیا ایسے کیس میں آپ بیل ریفیوز کریں گے عمران خان صاحب وزیراعظم تھے ان کے انڈر سیول ایجنسی آتی ہے ان کی بطور وزیراعظم آڈیو لیگس ہوئی تو کیا وہ اتنے کمزور وزیراعظم تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے آڈیو لیگس ہوتی گئی ان کے اپنی دوسرا یہ بھی بتا دے کہ وزیراعظم سابق وزیراعظم عمران خان اس بات کی قائد بھی کرتے رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے یہ ملک کے سٹوٹی کے لیے ملک کے لیے مفاد لانے دیکھیں ایک میٹر جب عدالت میں آ جائے اور پھر سارے لیگر اور کنسٹیچوشنل ایشیو انوال ہو بات یہ نہیں ہے کہ آڈیو لیگس نہیں ہونے چاہیے بات یہ ہو رہی ہے کہ کن سرکمسٹانسز میں ہونے چاہیے آج بھی قانون میں ذکر موجود ہے کہ آڈیو 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 ریکارڈنگ ہو سکتی ہے لیگ الگ چیزیں ریکارڈنگ الگ چیزیں اگر آڈیو آپ ریکارڈ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کس کے پاس اختیار ہے ٹیلی کامٹ کے تحت فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ کرے اور فیڈرل گورنمنٹ اپنی ایجنسی کو آگے ڈیلیگیٹ کرے اس کی بھی ہونے چاہیے کہ کونسی ایجنسی کرے گی اور اگر فیر ٹرالیکٹ میں آپ کہتے ہیں میں نے ٹیرئرزم کو روکنا ہے تو اس میں کورٹ کے پاس اختیار ہے آپ جائیں اور کورٹ سے ڈائریکشن لیں تو آڈیو ریکارڈ کرنا ایک بات ہے اور آڈیو لیگ کرنا ایک الگ بات اس وقت جو سرکمسٹانسز ہے اس وقت جو سرکمسٹانسز ہے بڑے ٹف ہے عوام کو بھی وہ کرنا ہوگا سٹرگل کرنا ہوگا اور میرا خیال انشاءاللہ تعالی ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہمیں سپریم کورٹ سے امید تو بہت زیادہ ہے انشاءاللہ تعالی ہمیں بیل ملی گی ہر صورت سپریم کورٹ کے پاس جب تین جج بیٹے ہوں گے انشاءاللہ تعالی سرکمسٹانسز بلکل ڈیفرنٹ ہوں گے دیکھو پی ٹی آئی پی ٹی آئی نے پہلی سی موقع پہ کہ ویدن ٹائم ہونے چاہیے اور نائنٹی ڈیز میں ہونے چاہیے ہم نے پہلے پیٹیشن ایک فائل کی ابھی پیٹیشن سپریم کورٹ کے پینڈنگ ہے اور سپریم کورٹ میں جو پیٹیشن ہے اس میں پرسو کی ڈیٹ ہے دو تاریخ اس میں فکس ہوئی ہے سپریم کورٹ نے اور دو تاریخ میں سپریم کورٹ کے جو ابزرویشن الیکشن کمیشن نے دیکھیں شاید اس کی وجہ سے الیکشن کمیشن وہاں ایک ریپورٹ جمع کرا رہی ہے کہ اٹائیس تاریخ کو ہمارے جو فائنل کنسٹیچیونسی ہوگی وہ ہم پبلش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم شیڈول دیں گے اب چونکہ لیٹ تو ہو گیا لیکن اگر جنوری کبھی شیڈول آ جاتا ہے تو بہتر ہے لیکن یہ ضرور شیڈول ایسا ہو کہ سپریم کورٹ کی آرڈر میں وہ شیڈول ایٹسل پر ری پروڈیوس ہو تاکہ وہ سبجکٹ آل جس لیگل ایکسپشن وہ آن ٹائم ہو جائے تو یہ ضروری ہے سر میں بہت ساری خوشکبریاں سنائیں کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے کل آ جائیں گے اگلے ہوتے پر سوں الیکشن سے پہلے خان صاحب باہر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی آ جائیں گے یہ لوگ کوشش تو نہیں کر رہے ہیں لیکن عدلیہ کا ٹیسٹ ہے چیپ جسٹس کا ٹیسٹ ہے چیپ جسٹس نے دیکھنا ہے کہ ایک بندے کو کسی ایسے جرم میں آپ بھیل ریفیوز کر سکت پندرہ آگست سے وہ جس جرم میں ناکردہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا سمجھو اگر یہ الیگیشنز بھی ہے کیا ایسے کیس میں آپ بھیل ریفیوز کریں گے یہ عدلیہ کا ٹیسٹ ہے یہ عدلیہ کا بڑا امتحان ہے اور عدلیہ نے ثابت کرنا ہے یہ انڈیپنڈنٹ ہے سٹرانگ ہے اور عوام کی بنیادی حقوق کی تحفظ کے لیے عمران کے بہت زیادہ سپورٹر ہے ستائیس سال سے ایک ملک کے لیے سپریمیسی اپ کنسٹیوشن کے لیے سپریمیسی اپ میں سمجھتا ہوں نہیں کوئی معاپی تلافی کی طرف کوئی نہیں ہے وہ ہم پہلے سے تردید کر چکے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ڈیل ہوگی یا معاپی تلافی ہوگی نیب میں زمانتے اس کے لیے کیا کر رہے ہیں کوئی اور پیٹیشن ڈال رہے ہیں کہ اس کی سماح جنبی کی جائے کیونکہ اگر سائیفر میں نکلے تو نیب کے کیسز دو ہے وہ ہمارے ریویجن پنڈنگ ہے لاشٹ ٹیم بابر ستار صاحب یہی کہنا تھا کہ میں نہیں سن سکتا تو اس لیے وہ نیکسٹ ابھی اس میں چے تاریخ کی ہیرنگ ہوگی انشاءاللہ یہ انتہابات کیس میں جسد قادی فائزی صاحب نے بڑا کیٹیگوری کا لکا ہے لاشٹ ہیرنگ میں یہ کہ صدر کا کام ہے انتہابات کی تاریخ دینا ہے دیکھو صدر صاحب نے ایک تاریخ پہلے دے دی تھی اس پر عمل درامت نہیں ہوا اس مرتبہ صدر صاحب نے تاریخ نہیں دی لیکن وہ میٹر چلا گیا اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر صدر انتخابات کی تاریخ نہیں دیتا تو الیکشن کمیشن نہ کرائے جتنا صدر کی ذمہ داری اتنی الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری ہے